پارٹی کی نا کوئی شرط ہے پارٹی کی نا کوئی مانگ ہے اور میں انڈیے کی طرف سے بھی اس بات کو کہہ سکتا ہوں انڈیے کی کسی گھٹک دلے اُس دن بیٹھک میں نا کوئی شرط رکھی نا کوئی مانگ رکھی بینا کسی شرط بینا کسی مانگ کے ہم لوگوں نے ہمارے پردھان منطری جی کے نترت کو سوکارتے ہوئے ان کو اپنا سمرتن دینے کا ہم لوگوں نے کام کیا ہے نہیں بلکل اور محض ایک عبچارکتہ ہے ہمارے پردھان منطری جی کو نیتا چننے کی ہم سب نے انہی کے ہی نترت میں چناؤ لڑا اور انہی کے نترت میں یہ سامر تھا کہ لگاتار تیسری بار انڈیے اس پرچن بہومت کے ساتھ سرکار بنانے جا رہا ہے ایسے میں آج تمام انڈیے کے سانسد اکٹھے ہوں گے سمیدان صدن میں وہاں پر اکٹھے ہو کر اس عبچارکتہ کو پورا کیا جائے گا اور جلد انڈیے سرکار بنانے جا رہا ہے تیسری بار پردھان منطری جی شپت لینے جا رہے ہیں اور یہ سرکار اتنی ہی مضبوط ہوگی جتنی مضبوطی سے پچھلے دس سالوں میں یہ سرکار چلی ہے اور جیسا میرے پردھان منطری جی نے کہا تھا کہ یہ دس سال تو ٹریلر ہیں ابھی کئی کارے اور ہونے باقی ہیں ان پانس سالوں میں وہ تمام کارے دھراتل پر اترتے ہوئے دکھائی دیں گا میں آپ کے مادہم سے سرے سے کیونکہ میں بھی میڈیا کے مادہم سے کئی خبریں اپنے ہی بارے میں اپنی پارٹی کے بارے میں میں سن رہا تھا میں سرے سے ان تمام افواہوں کو کھارش کرتا ہوں لوگ جنشکتی پارٹی کا پورا سمرپن ہمارے نیتا آدھانیا نریندر موڈی جی کے لیے ہے اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں ہے انڈیے لیڈرز کی بھی ابھی پرسو جو بیٹھا کوئی تھی اس میں بھی بینا کسی شرط کے لوگ جنشکتی پارٹی نے اپنا پورا سمرپن ہمارے پردھان منتری جی کے نیترت کے پرتی ہم لوگوں نے سوپنے کا ہم لوگوں نے کام کیا ہے اور ایسے میں پارٹی کی نہ کوئی شرط ہے پارٹی کی نہ کوئی مانگ ہے اور میں انڈیے کی طرف سے بھی اس بات کو کہہ سکتا ہوں انڈیے کی کسی گھٹک دلنے اس دن بیٹھک میں نہ کوئی شرط رکھی نہ کوئی مانگ رکھی بینا کسی شرط بینا کسی مانگ کے ہم لوگوں نے ہمارے پردھان منتری جی کے نیترت کو سوکارتے ہوئے ان کو اپنا سمرتن دینے کا ہم لوگوں نے کام کیا ہے اور آج ماں مہیم راشپتی جی سے بھی سمبھفتہ دن میں تمام انڈیے کے نیتا ملاقات کر کر ان کو بھی اپنا سمرتن پتر پردھان منتری جی کے نیترت والی چٹھی ان کو بھی سوپی جائے گئے آخری سوال کی جی ڈی اگنی پتھے سکیم کو لے کر کہا کہ یہ ریو ہونا چاہیے آپ کی پارٹی کا کیا منتر ہے دیکھئے گڑبندھن میں اور یہ سوتندرتہ ہمارے پردھان منتری جی ہی ہمیں دیتے ہیں کہ گڑبندھن میں کسی بھی طریقے کے وشے پر کھل کر ہم لوگ چرچہ کر سکتے ہیں اس دن بھی اس انڈیے لیڈرز کی بیٹھک میں بھی پردھان منتری جی نے ہائلائٹ کر کے اس بات کو کہا کہ کوئی بھی سجھاو اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سجیشن سجھاو کے لیے وہ ہمیشہ سننے کو تیار رہتے ہیں پچھلے دس سال ہم لوگوں نے اس بات کا انوباف کیا ایسے میں کسی بھی گھٹک دل کو کسی بھی یوشنہ کو لے کا لگتا ہے کہ ہم لوگ اس پہ چرچہ کرنے کی ضرورت ہے تو مجھے لگتا ہے گڑبندھن کے بھیتر یہ سہمتی ہے اس بات کی یہ پلیٹ فارم ہم لوگ کو دیا جاتا ہے کہ اس پہ ہم لوگ چرچہ کریں انتو گتوہ جو ایک عام رائے بنے گی فیلحال تو ابھی اس بات کی جانکاری بھی نہیں ہے کہ اس یوشنہ کے رول آؤٹ ہونے کے بعد کتنے لوگ کو اس کا لاب ملا یواؤں میں اس کو لے کر کتنا جوش ہے یواؤں اس یوشنہ کو لے کر ابھی کیا سوچ رہے ہیں رول آؤٹ ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے ایک بار یہ تمام جانکاری ہم لوگ کے پاس آپچارک طور پر آئے گی گڑبندھن کے بیتر بیٹھ کر اس پہ فیصلہ لیا جائے گا ابھی کوئی اس پر سامت ہی نہیں بنے گئے فیلحال پراتمکتہ صرف سرکار بنانے کو لے کر ہیں بہت جلد شپت گھینڈ سمارو ہوگا ایک بار یہ تمام گرمہ گمی سرکار تیسری بار بن جائے سوچارو روپ سے کارے کرنے لگ جائے سو دن کا ہم لوگ کا ایک روڈ میپ تیار ہو جائے کیا 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 کارے ہم لوگ کو کرنے ہیں اس دوران ان تمام باتوں پر چرچہ ہو جائے گی کوئی بڑی بات نہیں